دو ہجار بائیس میں اتر پردیش کا مکہ منتری کون بنے گا اس بات کو لے کر کہا سب ہی سے شروع ہو گئے کیونکہ دیش کا جو سب سے بڑا سوبہ ہے اس میں اگلے سال انہی دینوں میں چناؤں ہونے ہیں لگ بک فروری مارچ میں اتر پردیش میں چناؤں ہو جائیں گے تو کون بنے گا دو ہجار بائیس میں اتر پردیش کا مکہ منتری نام تو دو ہی ہیں بیجر میاویت بھی کون ٹینشن میں ہو مکہ منتری بننے کے لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ سیدھی ٹکر دو چہروں کے پیچھ میں ہے ایک چہرہ ہے موجودہ مکہ منتری یوگی آدیت تینات دوسرا چہرہ ہے اکھیلیش یادف پچھلے مکہ منتری اکھیلیش یادف جو جانے چاہتے ہیں اپنی لیپ ٹوپ پولیٹکس کے لیے اور انہوں نے جتنے لیپ ٹوپ باٹھے ہیں انہوں نے پورے دیش میں شاید ہی کوئی باٹھ پائے اور یہ سرکار بھی نہیں باٹھ سکتی اتنا یا پھر یوں کہہ لیجے کوئی اور اکھیلیش یادف کی ذرا لیپ ٹوپ تو باٹھی نہیں سکتا خیرہ ہم بات کر رہے ہیں کہ دونوں میں سے اگر آج چناؤ ہو جائے اپنین پول کے حساب سے جو ہم نے اپنے چینل پہ کیا تھا کون جیت رہا ہے تو ہم نے اپنے چینل پہ ایک پول ڈالا تھا کل کی تاریخ میں کہ اتر پردیش کا مکہ منتری دو ہزار بائیس میں کون بنے گا پہلا اپشن دیا تھا اکھیلیش یادف دوسرا اپشن دیا تھا یوگی آدیتینات تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ موجودہ مکہ منتری کو لگ بگ دو سو تیرہ ووٹ پڑھ جائے ہیں پچھلے چوپیس گھنٹے میں اس اپنین پول پر اور اس میں سے تیرہ سی فیسدی لوگوں نے اکھیلیش یادف کو چنا ہے اور صرف سترہ فیسدی کو یوگی آدیتینات کو چنا ہے تو اگر اس اپنین پول کا حساب سے چلے تو اس میں آسانی سے اکھیلیش یادف تو آج کی تاریخ میں مکہ منتری بن رہے ہیں لیکن یہ صرف دو سو تیرہ لوگوں کا پول ہے تو اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا جا سکتا ہے یہ تو صرف ایک سنکیتک پول تھا اور پھر اس میں کہا کہ لوگوں نے بھاگ لیا اس کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے اور پھر یو پی کے الیکشن میں کاسٹ پولیٹکس ریلیجن پولیٹکس سہاوی رہتا ہے تو اس لیے اس اپینین پول کے بارے میں ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اکھیلیش یادف بھی مکہ منتری بنیں گے لیکن کل ملا کر بات اتنی ہے کہ جو ہم نے اپنے چینل پر اپینین پول ڈالا اس کے حساب سے اکھیلیش یادف مکہ منتری بن جائیں گے لیکن شاید اس اپینین پول میں اتر پردیش کے باہر کے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا ہو کیونکہ اس طرح سے پتہ نہیں چلتا تو اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا اور اس کو ہم کوئی آدھار بھی نہیں مان سکتے لیکن کیونکہ ہم نے کل ایک پول ڈالا تھا اور اس کا ریجلٹ ابھی آ جایا تو ہم نے اس کے آدھار پر یہ ویڈیو بنائی ہے لیکن اگر اتر پردیش کی راجنیتی کی بات کریں تو ایک بات تو صاف ہے یوگی آدیتی انات جی کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑے گی دوسری بار مکہ منتری بننے میں کیونکہ اتر پردیش کی راجنیتی دیکھیں پچھلے پندر اپیس سال سے ویدان سوا چناؤ گی تو اتر پردیش کے لوگ ایک مکہ منتری کو زیادہ دن تک دیکھنا پسند نہیں کرتے اور ہر پانچ سال میں اپنا مکہ منتری بدل دیتے ہیں ہر پانچ سال میں سرکار بدل دیتے ہیں اور اس کے پانچ سال بعد پھر بدل دیتے ہیں اور اتر پردیش میں سرکار بدلنے کا سلسلہ یوں ہی چل رہا ہے پچھلے پندر اپیس سالوں سے پہلے مایواتی مکہ منتری تھی اس سے پہلے ملائم سنگھ یادف مکہ منتری تھی پھر ان کے بیٹے اکھیلیش یادب مایوٹی کے بعد مکہ منتری بنے اس کے بعد اب یوگی آدیتینات مکہ منتری بنے یوگی آدیتینات کے بعد یوگی آدیتینات ہی بنیں گے یا پھر اکھیلیش یادب یا پھر سرپرائز اینٹسی مار جائیں گی مایوٹی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اب کیونکہ چناؤں صرف ایک سال دور ہے اور مان کے چلیے بنگال چناؤں ہوتے ہی بی جے پی سہارا جور اتر پردیش پر لگا دے گی پورا فوکس اتر پردیش پر لکھے گی کیونکہ کسی بھی قومت پر بی جے پی دیش کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کو کھونا نہیں چاہتی تو چلیے دوستو میں چینوں دہیا فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بڑے رہی ہے جو دری نے اس کے ساتھ جیم آتا دی